معروف ناد خان حافظ مرغوب احمد حمدانی سے ملنے لارس روڑ لاہور پر واقع ان کی رہائش کا پہنچے دروازے پر خوش حمدید کہا آپ کے نام کے ساتھ حمدانی ہے ہاں جی حمدان تو ایران کا شہر ہے ہاں جی ایران کا شہر ہے آپ کی یہ نسبت کیسے تیہ ہوئی میری پیدایش تو لاہور کی ہے نا والد صاحب لجانہ سے تشریف لائے تھے انڈیا تھے تو ان کو خواب میں یہ بزرگ آئیتے سید امیرہ کبیر سید علی حمدانی ان्مہ نے بانیا مسلمانی کہا جاتا ہے انہوں ایران سے کشمیر میں آ کے کیشمیری کشمیر میں آ کر تبلیک کی تھی ان سے پہلے کشمیر میں ایسی تبلیک نہیں ہوئی تھی امیرہ کبیر سید علی حمدانی بانیا مسلمانی کہا جاتا ہے وہ روڑے صاحب کو خواب میں آئے تھے تو والد صاحب کے نام کے ساتھ حمدانی شروع ہوا ہمارے دادا جی کے ساتھ حمدانی نہیں تھا والد صاحب کو خواب میں بزرگایا تھا پھر والد صاحب نے یہ نسوز بنائی اور آد نہیں میں کہا اور آد کئی لوگ ہمیں سید ہمیں جالی سید بننے کا شوق نہیں ہے تو کئی لوگ سید بھی کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں ان کی اور آد نہیں ہے صرف نسوز ہے روحانی نسوز کا تعلق ہے ذریعہ روزگار نات خانی ہے حکمت ہے یا کوئی اور ذرائے ہیں نہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اللہ کا شکر ہے اس کو ناس خانی کو ہم نے پیشہ نہیں بنایا ہم سعودے بات ہی کر کے نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپس سے جو بلاتے ہیں لوگ ہم پہنچ جاتے ہیں ذریعہ ماشاء اللہ تعالی نے ہمارا حکمت کا بنایا سیونٹی سیون میں طبیعہ کالجی محیط اسلام جو گزیم خانہ سے سیونٹی 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 چار سال کا کورس پڑھا تھا پھر ڈگری ملتی ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں حکمت پاس کی تھی اور والد صاحب نے دواخانہ انڈیا سے آگے لوجیانہ سے والد صاحب کا تعلق تھا انڈیا سے آگے اندرون شہر میں دواخانہ انہوں نے سیلکٹ کیا اس کے اوپر ہے ایش میری پیدائش لاہور کی ہے تو اس کے اوپر ہی ماشاء اللہ مکان اور نیجے دواخانہ دواخانہ بھی اتنا خوبصورت کہ اوپر کافی اس جگہ سے کافی وسید دواخانہ ہے اور اوپر اس کے گیلی بنی ہوئی ہے گیلی کے ساتھ کھیٹکیاں ہیں گرمیوں میں وہاں ایسی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا اچھا ہو دواخانہ کیا شعبہ طب سے ایک گزارہ ہو جاتا ہے ہاں جی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ نہیں اشتہاری قیم نہیں ہے نا ڈگری والے قیم ہے اللہ تعالی خود ہی مریض بھیجتا ہے لوکل بھی آتے ہیں مرلے والے بھی کچھ آتے ہیں دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں وہ گمٹی پتار میں آئے ہیں جی رنگ مہل کے پادلواری سے اندر پچھلے دنوں ایک بندہ لاہور کا آیا تھا اپنی دوائلے نے اس کو کسی اور جس کو شفاہ ہوتی ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہاں جاؤ تو وہ بندہ لاہور کا ہی تھا اس کو فائدہ ہوا تو اس نے مردان میں اپنے مدرکوں سے رابطہ کیا ان کا کچھ پشاب کی شدت کا حالات کو کہتے ہیں چار دفعہ پشاب آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آٹھ دن میں اتنا فرق ہوا کہا تھے اب ایک دو دفعہ رہ گئے ہیں پھر وہ خود اپنی بیگم کو لے کے واقعہ مردان سے دوائی لینے اس طرح اللہ تعالیٰ باہر سے بھی بیجتا مریض لوکل بھی آتے ہیں عمدانی صاحب یہ جو سرخ ٹوپی ہے یہ یہاں پہ تو نہیں ملتی یہ کسی اس کی نشانی ہے کہاں سے لیتے ہیں آپ ایک مدرک تھے یہاں لاہور کے خائدہ صاحب سے وہاں مدینہ شریف میں مجھے نبی میں مجھے ملے تھے پتہ نہیں بیس پچیس سال پرانی بات ہوگی تو انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ وہاں پہ مقیم تھے مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا پہلی دفعہ ملے وہ خود ہی آکے ملے ملے واقف نہیں تھے لیکن وہ شوق کو لے سے مجھے پہچانا تھا انہوں نے ملے انہوں نے پہنی ہوئی انہوں نے دیکھ کے پھر میں نے شروع مدینہ شریف سے یہ سبق اور تبرک ملا یہ ٹوپی مدینہ شریف سے ملتی ہے وہاں سے بھی لاتے ہیں یہ کوئی اور دوست نے گفت کیا ہوا لیکن مدینہ شریف سے جب کوئی نظر آجائے وہاں در آل لے آتے ہیں پاکستان میں تو نہیں ملتی ہے نہیں نہیں آپ کے بعد سے یہ کم ملتی ہے آپ نے حج اکبر بھی کیا انیس سو تراسی میں اور الحاج ہیں آپ کئی حج کر چکے ہیں کیا مکہ مدینہ میں بھی جا کر اپنا کلام سناتے ہیں جی الحمدللہ لیکن یہ بلند آباد سے نہیں وہاں پڑا جاتا آجتہ آباد میں پڑا جاتا ہے مکہ شریف میں پھر خانہ کعبہ کی حاضری کے ہم کلام سنا دیتے ہیں لیکن مسجد نبی میں مدینہ پاک میں لوگ ہوتلوں میں محفلے سجا رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے نات خانی میں بھی نئے انداز آگئے پیسے اوپر پھینکے جاتے ہیں ویلے دی جاتی ہیں کیا یہ مناسب ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پہلے علماء کرام اس چیز پر کرتے تھے کچھ تفسرہ کرتے تھے یا منع کرتے تھے اب وہ بھی نہیں منع کرتے اور ریواری اصحا آگیا لوگوں کا دماغ اور دین اصحا بن گیا لیکن اس میں اوپر نشاور کرنے سے بے عجبی ہو جاتی بڑے بھائی محبوب صاحب بھی کئی دفعہ مائک بھی کہتے تھے نوٹ کسی پر چلانے یا ہم پر چلانے تو ایسے نشاور نہ کریں آرام سے رکھیں آگے عدب سے پڑھنے والا بھی عدب میں رہتا ہے سننے والا بھی عدب میں رہتے ہیں نات کے ساتھ اب تو موسیقی بھی شامل ہو گئی ہے یہ کس ساتھ تک جائز ہے بس لوگوں کا قوالی کا شوق گانے کا شوق اس وجہ سے پڑھنے والوں نے سننے والوں کو بھی دونوں شوق پیدا ہو گیا پڑھنے والوں نے موسیقی شروع کر دی وہ دفکہ آیا بچیوں نے بس بجائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک آمد پر ایک دفعہ بجی تھی اس کے بعد تو کہیں نہیں بجی لیکن ٹھیک ہے لوگوں کا دینی ایسے ایسے لوگوں نے کرنا ہے بڑے بڑے داڑیوں والے لوگ ایسے ایسے جوم رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دف کے ساتھ نات پڑھی ہے آفر تو ہی تھی پی ٹی وی سے کافی آفر ہوئی اور بھی چینل سے ہوئی دفعہ دفعہ مزا تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا مزا ہے لیکن اگر ہم دفعہ شروع کریں لوگ آئیں گے آمدانی صاحب نے دفعہ شروع کر دیتی ہے ہم پہ بھی شکوا کریں گے لوگ دوسروں کو سننے سے ہمارا نہیں سننے گے نات کے لیے جو کلام ہے یہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں کیا کسی خاص چائر کا ہوتا ہے ہاں جی بلکل آپ کی بات مجاہ بلکل اس کے لیے بھی اب موجودہ دور میں تھوڑا سا ماحول کا دیکھنا پڑتا ہے جہاں سلجے ہوئے لوگ علمی لوگوں پھر وہاں علمی لوگوں کا کلام پڑا جاتا ہے حفیظ طائف صاحب کا ہو گیا یا اور عظم چسٹی صاحب کا کلام ایسے لوگوں کے اچھے لوگوں کے کلام اللہ حضرت کا مولا عمر نزار خان صاحب بریلوی رحمد اللہ علیہ ان کا کلام میرہ علی شاہ صاحب کا کلام مدر اچھے لوگوں میں جہاں زیادہ سادے لوگوں کاملوں لوگوں وہاں پھر زیادہ پنجابی کلام پڑتے ہیں بعض اوقات نات پڑتے ہوئے آپ سرور میں آ جاتے ہوں گے کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ ایسے لگے کہ جیسے اڑنے لگے ہیں یا کہیں اور پہنچ کے ہیں میں آپ نے بڑی عالی بات کییا یہ مارے بارے صاحب کی طرف سے میں ورثے میں ملا ہے یہ توفہ وہ بھی نات پڑتے ہیں پڑتے ہیں اشکبار ہو جاتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو ان کے آنسوں نکلتے تھے وہ پڑتے بھی تھے ان کو محفل سجانے کا بھی شوق تھا ان والے صاحب نے کور پاکستان محفل نات کا آغاز مسئل وزیر خواہ میں کیا تھا اسی بیاسی کے دور میں اصل میں ہوتا ہے کہ جب پورا توجہ حضر چلی جاتی ہے کچھ شیر ایسا ہوتا دل پر لگتا ہے مدینہ شریف کا توجہ ہو جاتی ہے خانہ کعبہ کی حاضری کا آجاتا ہے پورا منظر آجاتا ہے دن میں اس وقت پھر آنسو کنٹرول نہیں ہوتے آپ کو ریڈیو پاکستان کے لیے غزل گانے کی آفر ہوئی آپ نے ٹھکرا دی کیوں وجہ والے صاحب نے منع کیا تھا انہوں نے کہا اگر میں سیکی کی طرف جاؤ گے تو قرآن پاک بھول جاؤ گے اس لیے پھر وہ جب سنتے تھے وہاں پر جو پروڈیسر ہوتے تھے یا کوئی خان صاحب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ اپنے طرز کہاں سے لگائی ہے یہ آواز آپ نے کیسے بنائی ہے میں نے کہا ہے یہ اللہ تعالی کی اطاہ ہے آواز بھی اللہ کی اطاہ ہے طرز بھی ہم بزرگوں کی چلاتے تھے آدم چیسٹی صاحب رحمت اللہ علیہ یا نیازی صاحب ایسی اطھی امام دلی دہوری صاحب ان لوگوں کے کلام پڑھتے تھے تو ان کی طرزیں ہوتی تھی کتنے ملکوں میں ناد پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں میڈلیسٹ میں زیادہ ہوئے ہیں امریکہ سے بھی کال آئی تھی لیکن ویزہ نہیں لگا یوکے میں ایٹی ایڈ میں تاہرالکادری صاحب کے ساتھ گئے تھے ایٹی ایڈ میں نے بیمیلے کانچرنس کرائی تھی وہاں پہ اس وقت اتفاق مسجد میں وہ خطیب تھے نا ڈاکٹر تاہرالکادری صاحب تو نواز شریف اور چباز شریف مجھے بھی وہاں ناد خانی کے لیے لے کے گئے تھے یوکے میں اس وقت پڑی تھی پھر بس پتہ نہیں کیا کینیڈا سے ایک دفعہ دعوت آئی تھی ہمارے بزرگ بہت اچھی ہے شخصیت کاری غلام سلطہ جو سینئر کاری سے ان کا اور میرا ویزہ لگ گیا تھا کانیڈا کا لیکن وہ بندے بعد پھر وہی آگئی کولانے پاک والی کہ وہ کہتے ہیں رمضان مبارک میں آپ کو لے کے جانا ہے یہاں بندے یہاں سے جا رہے تھے پھر میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا میں نے کولانے پاک کا ناغہ نہیں کرنا تمدان کے علاوہ بیدہ لگ گیا تھا کانیڈا کا لیکن میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں نے کولانے پاک کا ناغہ نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر کرنا تو ٹھیک ہے یہ تو میں نہیں جا سکتا لیکن میٹل اس میں ادھر کوئت میں دبائی میں بہرین میں مسکت امان میں ادھر ماشاءاللہ کافی پرام کیا آپ کی کون سی نات سب سے زیادہ مشہور ہوئی یہ اور بھی بڑی ہے مشہور لیکن وہی جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے یہ ہمارے بزرگوں نے پڑھی انہوں نے لکھی بحمد علی دوری قصوری رحمد اللہ علیہ نے تو آپ جو تیراسی کی بات کر رہے تھے وہی تیراسی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم موتا کہ جالیاں چومنے کا سعادت ملی تھی ترجت کے ٹائم پہ ترجت کے ٹائم پہ تو ہمارے دوست سے کجلا مالے کے حافظ بھئی صاحب انہوں نے بابہ جبریل کے باہر بیٹھ کر آت کو ناتے سنیتا عجد کی رائم پہ اس وقت سکتی نہیں تھی سکوٹی کی آنام تھی رات کو بیٹھ کر ناتے پڑھی پھر دروازہ کھڑا تو اندر چلے گیا اندر جو گارڈ ہوتے ہیں جن کو شرطہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ایسا کرم ہوا کہ آرام سے جالیاں قدموں سے چومی پھر اس وقت ہماری قرآن پاک والی نہیں ہوتی تھی ادھر سے پھر آپ کے چیرہ مبارک مواجہ شیف جیسے کہا جاتا ہے اب دیوار بن گئی بھی ہے اس وقت دیوار بھی کوئی نہیں تھی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے جانی ہے پھر اس کرام کی سمجھ اور مضا آیا پھر دل پہ لگنے لگنے آئیے کرام ڈیٹے اور صاف حمدانی کے امراض داتہ دربار پہنچے موزے پہنے تاتہ دربار پہ چادر اور پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی صدارتی آوارڈ یافتہ پاکستان کے معروف نات خان ہے یہ بتائیں کہ پانچ دہائیاں پہلے آپ نے نات کا جو سفر شروع کیا تھا وہ کیسا رہا؟ اس دور میں ہم چھوٹی عمر میں والد صاحب کے دیرے سایا ان کو پہلے سے والد صاحب بھی نات پڑھتے تھے اور ان کو محفلے سے جانے کا بھی شوق تھا تو ان کے ساتھ پھر ان کے دیرے سایا پڑھ پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی آپ کی اپنے بڑے بھائی محبوب احمد حمدانی کے ساتھ بڑی جوڑی تھی اب آپ اکیلے رہے گئے ان کے جانے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ جدائی کا بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کی بات صحیح آپ نے یاد دانی کر آئی ہے جب کوئی چینل نہیں تھا تو ایک پی ٹی وی پر ماری ساری چلتی تھی ناتے اور چینلوں پر بھی ہم بڑے اکٹھے چلتے رہے ہیں اب بیٹا صاحب حمدانی میرا ساتھی بن گیا ہوا ہے لیکن آپ کی بات سے جو دوست کہتے ہیں آپ کی جوڑی جو ہے نا جوڑی ختم ہو گئی تو نبو بھائی چلے گا دنیا سے اللہ تعالیٰ ان پر کرو رحمت سے نادل فرمائے بڑا پیار سا مارا بھائیوں کا آپس میں کیا ناد کی بقاعدہ تعلیم حاصل کی کسی استاد سے ہاں جی مارے استاد ہمارے بارد مہترم وہی تھے انہوں نے ناد کی بھی اور انہوں نے حفظ قرآن پہلے بنایا تھا نا ناد خاندوباد میں بنی نا پہلے والے صاحب نے حفظ قرآن بنایا تھا پچپن سال ان کی دعاوں سے ترابی پڑھائی ہے کی مسجد میں پچپن سال فیفٹی فائیوئر تو وہ قرآن پاک کی برکتوں سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرم سے پھر آباز بھی اللہ تعالیٰ بھی تک ایسی اچھی چلا رہا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھی ایسی بات کہاں سے چل لی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے چلتی آپ کرت میں بھی گولڈ میڈل ہیں لیکن آپ نے ناد خانی کے شعبے کو اپنایا کرت کو نہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ کرت میں زیادہ دھیان نہیں رہا ناد خانی میں آگئے اور حکمت کی طرف چلے گئے حکمت چلاتے ہوئے بھی پنتاریس سال ہو گئے آپ نے حفظ قرآن تو دیوبند کے مدرسہ تجوید القرآن سے کیا لیکن آپ کا تعلق زیادہ بریلوی مسلک سے ہے یہ تضاد کیسا یہ وارد صاحب کی محبت ایسی سی ان کی دونوں فرقوں سے فرقہ بندی سے ان کو شوق نہیں نہ تھا تو ان کے دیوبندی علماء کرام بھی ان کے دو سے بریلوی بھی دونوں بھی اور مجھے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرے استاد دیوبندی جو تھے قاری فضل کریم صاحب مدرسہ تجوید القرآن رنگ مہر کے اندر جا کے ہے وہ میرے سے بچپن میں نات سنتے تھے قاری صاحب ہمارے ایسے دیوبندی سے مرا پیار پھر ہمیں میں کہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی ثانوی صاحب کا جو ایک کال ہے وہ مجھے پسند تھا آگئے لوگوں میں بھی پسند انہوں نے کہا ہوا کہ اپنا مسئلک چھوڑونا دوسرے کا مسئلک چھیڑونا تو فرقہ بندی سے اللہ تعالی نے منع کیا کہ بھی ٹھیک ہے جہاں جہاں ہیں اپنی اپنی سائٹ پہ چلتے رہو سالیکم صاحب کیا کیا حالت ہے تاتہ دربار کے خطیب مفتی رمضان سیالوی بھی ملنے آگئے جی سر نات خان اور مرغوب حمدانی صاحب ان کے بارے میں آپ کے کیا تأثورات ہیں بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تأثورات کا حضور داتہ صاحب کی بارگاہ سے ریکارڈ ہونا بزاعت خود ایک بڑا تاریخی عمر ہے اور مرغوب صاحب سے میرا تعارف بلکل بچپنے میں ہوا جب میں نے ان کو ریڈیو پہ سنا تھا بلکل بچپن کی عمر میں لیکن جب میں دو ازا نو میں یہاں داتہ صاحب حاضر ہوا اور قریب ترین داتہ صاحب کے مزار شریف پر سالانہ غسل مبارک کی تقریب آئی تو مجھے اس وقت ان کو بالمشافہ سننے کا موقع ملا اور اس کے بعد سے پھر یہ ایک ان کا منفرد عزاز ہے کہ داتہ صاحب پہ جو بڑی تقاریب ہوتی ہیں ان میں ایک مزار شریف کے غسل کی تقریب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اب بھی کہ شاید اس تقریب میں اگر مرغوب حمدانی صاحب شامل نہیں ہوں گے تو شاید یہ تقریب پوری نہیں ہوگی اور اس کا ایک حسن یہ ہے کہ اس تقریب میں بعض دفعہ بڑی اپروچ ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو انٹر کروانے کے لیے لیکن مرغوب حمدانی صاحب ان خدام میں سے ہیں کہ ہمیں کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی یہ بالکل میرٹ پہ آل ویز ہمیشہ ماشا اللہ یہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاج بھی پیش کرتے ہیں جہاں تک نات اور نات خانی اور مرغوب حمدانی یہ تینوں ہم اگر اپنے اس دور میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اب ایک دوسرے سے الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں کہیں نات ہے تو نات خانی کی روح نہیں ہے نات خانی کی روح اگر ہے تو جو نات خان ہے وہ ان پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اتر رہا ہے کہیں نہ کہیں گیپ آ جاتا ہے لیکن مرغوب صاحب اپنی ذات کے حوالے سے آپ اگر میں کہوں کہ آج سے چالیس سال پہلے بھی عمدانی صاحب جہاں کھڑے تھے نا جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ادا میں اپنے اس طرز میں اپنی اس فکر میں وہ آج بھی وہاں ہی سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے نات خانوں کی صف میں جو ہیں وہ سینئر ترین بھی ہیں لیکن بعد میں آنے والوں اور موجودہ بہت سارے لوگوں کیلئے آئیڈیل بھی ہیں کہ انہیں سن کر انہیں دیکھ کر نات کے آداب تھا موسیقی 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 واپس گھر پہنچے موسیقی موسیقی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے والدین کی دعاوں کی برکت سے یہ تحفہ اتا کی ہے یہ ایوارڈ جب ظاہرہ کے کوئی چینل نہیں تھا ریڈیو اور پی ٹی وی پہ ہم پڑھتے تھے ریڈیو سے بھی ایوارڈ ملے پھر صدارتی ایوارڈ ملے پھر صدارتی ایوارڈ ملا تو یہ رفیق تعالیٰ صاحب رحمت اللہ اس وقت تحیات ہے ان کے ہاتھ سے صدارتی ایوارڈ ملایا اسلام آباد میں اس وقت عطا ہوا اور باقی یہ تحفہ جو ہے یہ سیمیناروں میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے مختلف ایجنسیوں کی طرف سے کسی یونیورسٹی کی طرف سے اس طرح مختلف اداروں کی طرف سے یہ سارے تحفہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی ورکت سے دیئے ہیں میں بتا رہا تھا کہ اوارڈ بھی ملے ہیں شیلڈ بھی ملی ہیں اسی طرف یہ تحفہ بھی آئے ہوئے ہیں ایک کسی دوسرے مبت والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی چادر کا تحفہ بھی دیا ہوا ہے یہ ادھر سے آئے ہوا قلاف مبارک اور ایک خانہ کعبہ کے قلاف کا بھی تحفہ دیا ہوا ہے وہ قلاف سے ادھر تبرک آئے ہوا ہے لوگ اسلام بنی مبت سے تحفہ دیتے رہتے ہیں مختلف تحفہ آئے ہوئے ہیں مدانی صاحب آج کل ناعت خان بھی بڑے کمرشل ہو گئے ہیں محفل ملاد یا ناعت خانی کی محفل میں آنے کے لئے بقاعدہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ بھی کوئی تقاضہ کرتے ہیں رقم کا نہیں یہ کبھی نہیں کرتے جتنے کوئی دے دے کوئی دے دے تو پھر بھی بسم اللہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے قبول کر دیتے ہیں نہ دے تو شکواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سے کسریں نکال دیتا ایک جگہ اگر کم ہوتے ہیں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ماشاءاللہ ان کے لئے کہا رہا تھا کیا ناعت خانی کی یہ کمرشلائزیشن ٹھیک ہے؟ یہ علماء اس کو جواب دیں گے میں دوں گا ہمارے دوست ہیں دارے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وزور وزرائے آزم وزرائے آلہ اور وی آئی پیز کے سامنے کلام سنایا نواز شریف صاحب کو کون سی ناعت پسند ہے اور کون وی آئی پیز آپ سے ناعتیں سنتے رہے ان کے والد صاحب تو وہ پسند کرتے تھے پنجابی کا کلام میاں شریف صاحب اکھی سونے نوائنی جو تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جو تیری نظر ہوئے یہ چوک سے سنتے تھے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے احمد نظیم قاسمی صاحب کا کلام کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہدہ تیرا یہ بڑے میاں صاحب میاں شریف صاحب سنتے تھے نہیں یہ نواز صاحب سنتے تھے یہ صاحب وہ اکھی سونے نوائنی جو تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جہاں تیرہ نتیزی نظر ہوئے کیوں فکر کریں یارہ ماہ صاحب یہ گہرے تھا ان ستہی خیرہ نے جزہ سائم اگر ہوئے اور وزیر آدم میاں شہباز شریف صاحب کو کون سی نات پسند ہے شہباز شریف صاحب ایکسپو سینٹر میں ایک دفعہ یہ ان کا پولیٹری فارنوالوں کا پرام تھا بڑے پراموں میں پڑا ہوئے لیکن وہ ایک دفعہ رو پڑے تھے اس قرام پہ کرم مانگتا ہوں عطام مانگتا ہوں شباز شریف صاحب رو پڑے تھے جہاں سے نکل پڑے تھے باقیدہ اخبار میں بھی خبر میں لگائی تھی انہ نے کہا جب وہ لکھنے لکھانے کے مصروف نہ پھر بڑے وہ بھی شوق سے سنتے مشرف صاحب ایک دفعہ اسلام آباد میں میری چودہ قص کو بڑے پراموں میں آتری ہوئی کافی پراموں میں جاولاک صاحب کے دوست جاولاک صاحب نے بھی سنا ان کے بعد جتنے بھی صدر اور بدیر آدم آئے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیئے چودہ قص کو اسلام آباد بڑی یاد رہی ہیں یہ ہر سال تو مشرف صاحب اٹھ کے مجھے ملے تھے سیڈ سے آن کیمرے چل رہے تھے سب کچھ لیکن ان کو بتا نہیں میں نے کہا ان کو بتا نہیں طرز پسند آئی ہے یا وہ مسئل کی کے شوقین تھے نہ ہو لیکن میں نے کہا ان کو بتا نہیں کلام پسند آئی ہے وہاں بھی انہوں نے چیمبر آف کامرس میں آگا ایک دفعہ آئی تھے یہاں بھی اٹھ کے ملے تھے آپ نے عربی اور دوسرے ناد خان بھی سنے ہوں گے دنیا کا کونسا ناد خان سب سے پسند ہے اس موجودہ تو اور میں تو بڑے آگئے نا نوجوان سارے مارے دوست ہیں اچھے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں لیکن بزرگوں میں سب سے نمبر ون جو تھے وہ محمد آزم چشتی صاحب رحمت اللہ لائے ہیں ان کے زیرے سائے ہم نے بڑا پڑھا ہوں ہمارے والد صاحب کی بھائیوں سے ان کی بڑے بھائیوں سے دوستی بھی تھی یعظم چشتی صاحب رحمت اللہ لائے تو وہ بھی پسند تھے ان کے ساتھ جن کا یہ اکرام مینار نظر ہے باہر کے لوگوں کے بھی سنی ہیں ناتیں آپ نے عربیوں کی اور دوسروں کی نہیں ان کے نام نہیں بتا سنی تو ہیں میں کہا سنی میاں دیکھی میاں ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ دیکھی ہیں لیکن ان کے نام نہیں بتا اب تو نات خان بڑے منفرد رنگوں کی ٹوپیاں بڑے لباس خوش رنگ پہن کے آتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے ہر جگہ کیمرے چلے تھے نا کسی جگہ میڈیا والے ہوتے ہیں کسی کا ویسے میڈیو بن رہی ہوتی ہیں اس لیے پھر وہ رنگڈار فیسنی پہنے جاتے ہیں تاکہ بھی طرح فوٹو اچھی بنے یہ آپ نے لال ٹوپی کا جو ذکر کیا تھا نا یہ واسف ناکی صاحب سے پہلے پروفیسر حسن عزوی صاحب ہوتے تھے وہ جب سیمینار کرتے تھے وہ مجھے فون پہ کہتے تھے پروفیسر حسن عزوی صاحب رمضانی صاحب لال ٹوپی پہن گیا نہیں کتنے سال ہوگا انہوں کو دنیا سے گیا ہر نات کی ایک مقصور طرز ہوتی ہے لے ہوتی ہے یہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں خان صاحب نے مجھے سوال کیا تھا یہ کہ آپ کس طرح تیاری کرتے ہیں میں نے کہا جی ان کو لوگ ٹاری کہتے ہیں جب خان صاحبہ آن ہوتے ہیں کانے والی ویزک والے ان کو ٹاری کہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کلانے والے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں آتائی اللہ کی طرف سے اطا ہوتی ہے وہ خود ہی کوئی کلام دیکھتے ہیں تو اس پر دیکھتے ہیں کہ اس پر کون سی طرز لگے گی دو تین چار طرزوں میں سے کوئی سیلیکٹ ہو جاتی بھی وہ طرز پر شروع کر دیتے ہیں بعض وقاد لوگ گانوں کی طرز پر بھی ناتیں پڑھ دیتے ہیں بعض اوقات نہیں اکثر اوقات یہ ٹھیک ہے میں کہا بعض اوقات نہیں اکثر اوقات اب نبال یہ چل گیا لیکن پڑھنے والے بعد میں پڑھتے ہیں شاعروں نے اب وہ طرز پہلے لے کے اس طرز کے مطابق کرام لکھتے ہیں پنجابی کے کافی شاعر ایسے ہیں کہ جو گانے کی طرز پر لکھتے ہیں پہلے لکھتے ہیں گانے کی طرز پر پھر مشہور نات خانوں کو دیتے ہیں کہ یہ کرام تم نے پڑھنا ہے یہ ترز پر پڑھنا ہے یہ بتائیں کہ آج تک جو جو نات خانی کا سلسلہ ہے آپ کا سب سے زیادہ ہدیہ کسی نے دیا اور کب دیا اور کتنا دیا میں بوں تو اللہ کا شکر ہے بڑے لہہور میں بی عور سے باہر بھی پاکستان سے باہر بھی سب سے زیادہ کتنا دیا پچاس ہزار سے زیادہ دیئے ہیں نہیں اب کم بھی دیتے ہیں سوڑے توڑھے بھی دیتے ہیں زیادہ بھی دیتے ہیں ہم شکروع نہیں کرتے ہیں ڈیمانڈ نہیں ہے جیسے کسی نے دینا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مہنگا کہ کسی جگہ سے کم ہوئے ہیں تو کوئی اور جگہ چالیس پچاس دے رہا ہے پچاس سے زیادہ بھی دے رہا ہے ستر اسی بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ نہیں ہوں گے یہ دیں گے وہ اللہ کی طرف سے آرہا ہونا سرکار کی دیکھر کی برکتوں سے آرہا ہوتا ہے کبھی کسی غیر ملکی سربراہ نے بھی آپ کی تعریف کی ہندوستان میں انڈیا میں گئے پروفیسر حسن ریزیو کئی دفعہ لے کے جاتا ہے اب آلمی کانفرنسوں میں لیکن اس کے علاوہ ہم بیسے ارس پہ گئے تھے خائدہ نظام الدین آلی آرامت اللہ لے کے ارس پہ وہ دیلی میں ان کا مدار ہے وہاں پھر اندرہ گاندی کا الیکشن کا دور تھا وہاں پہ محفظ ارس کی موقع پہ محفظ سجی تو پھر سٹیج پہ ہمیں بلا کے بٹھائیا گیا وہاں پھر میں نے کلام پڑھا تو اندرہ گاندی اندرہ گاندی نے بڑی تعریف کی تھی کیا سنایا تھا آپ نے وہ عرفانہ کلام عرفہ کھڑی شریف کا شیخ حضرابی و پنجابی کا کلام بڑا پسند کرتے ہیں رحمت دادر یا الہی